اور یہ جس انداز سے پیپلز پارٹی نے مینپلیٹ کیا مینیج کیا فرسٹ فیز کے اندر بھی اور سیکنڈ فیز میں بھی اب میں ٹرینڈ بتاتا ہے چلو یہ ٹرینڈ ہمیشہ ایسا وہاں ہوتا رہا ہے جب بھی ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے یہ عمران خان کی گورنمنٹ نہیں ہے کہ جہاں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی بہت سارے الیکشنز ہم ہار گئے اور کوئی مینیجمنٹ نہیں ہوئی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں ہمارے آٹھ لاکھ ووٹ تھے دو ہزار پندرہ میں لوکل باڈیز میں ایک لاکھ پیجتر ہزار ہو گئے دولہ اٹھارہ میں پھر ہمارے بڑھ کے سوئیپ ہو گیا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ اگر ہم پیچھے گئے ہیں تو اگلہ دو ہزار تیرہ کا الیکشن عمران خان سوئیپ کرے گا اور اس کا ٹرینڈ ہم پچھلے بائی الیکشن میں دیکھ چکے ہیں سلام علی بھائی یہ بتائیے گا کہیں بیٹی ہے کہ اس کی وجہ یہ تو نہیں بنی کہ کراچی کے اندر تین دھڑے ہیں یا کام سیٹوں کی وجہ یہ تو نہیں بنی کراچی میں کوئی دھڑا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اگر ہماری کو کمی بیشی رہی ہے تو اس کو انشاءاللہ اور کم کریں گے چھے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے انشاءاللہ تنظیم کو بہتر کریں گے لیکن بیسیکلی یہ انجیریرڈ الیکشن ہوئے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پری میچور بات ہے یہ تو پارٹی ریسین ہے کہ الائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو عمران خان کو جاہش خان صاحب جا رہے ہیں انشاءاللہ ملک میں بھی کوئی الائنس نہیں ہوگا تو تر میجورٹی آئی گی ایک اور چیز میں آپ سے ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو لوکل گورمنٹ سسٹم ہے یہ آرٹیکل ہمارے چونکہ میں سندھ اسمبلی میں ہوں امنٹمنٹس کے لیے سپریم کورٹ نے حکمات دیئے تھے یہ ہمارا سندھ کا جو سل جی ایٹ دوہزار تیرہ ہے وہ آرٹیکل ون فورٹی اے سے متصادم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب عمران خان صاحب نے آنا ہے جو اب سامنے نظر آنا ہے پنجاب گورمنٹ چلی گئی گے پی جا رہی ہے اور انشاءاللہ لگتا ہے بفاق بھی جانے والا ہے یہ جو کرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے فارغ ہونے والے ہیں اگلی یہ انشاءاللہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے گورمنٹ آتی ہے کانون سازی کریں گے اور لگتا ہے کہ یہ جو سسٹم آیا ہے یہ چند مہینوں کا مہمان ہے پورے پاکستان میں دوبارہ سے لوگل گورمنٹ الیکشن ہوگا اور مسائل دیکھیں سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوئے شہر کے اندر لائنڈ آرڈر صفائی سترائی پانی نہیں ہے ٹرانسپورٹ نظام نہیں ہے بڑے مسائل ٹرانسپورٹ سسٹم ٹرین سسٹم گھروں تک پانی کا پہنچنا کچڑے کی صفائی لائنڈ آرڈر اور ایک اچھا محول دینا چونکہ انہوں نے اس سالوں میں گندہ ترین شہر پیپل پارٹی نے اس کو بنا دیا اور انشاءاللہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوگل گورمنٹ کو بے اختیار کریں گے اور نئے طریقے سے کریں گے کراچی کا مئر جس کا بھی آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کلیر نہیں ہے یا پیپل پارٹی لے کر آ جائے گی یا جمع اسلامی لائے گی لیکن ہم سمجھتے ہیں ابھی کچھ کلیر نہیں ہے ہمارا نہیں آ رہا سندھ اسمبلی سے آپ جو ارکین ہیں سمبلی یا پی ٹی آئی کے وہ بھی اسطیفہ دے رہے ہیں کیا کوئی ٹائم لائن ہے یا بھی دیکھیں جی ہمارے اسطیفے ہم نے یہاں جمع کرا چکے ہیں اپنے گبتان کو جس روز ڈائریکشن آئے گی انشاءاللہ اسطیفے ہیں ہم جا کے سپیکر کو دے دیں گے وہ پاٹی کی پلاننگ ہے کیسے جائے پہلے پنجاب گیا کیپی جائے گا وفاق جائے گا سندھ اسمبلی ہم تیار ہیں میں کہنا چاہتا ہوں زرداری صاحب آپ بہت بڑے گروہ ہو یہاں تو آپ کو پیک کر کے واپس بھیجوا دیا جتنے بڑی آپ نے لوٹوں کو خریداری کرنا چاہی آپ نہیں کر پائیں اگر آپ سمجھتے ہو زور بازو ہیں ابھی آپ نے یہ بھی اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن جیتا ہے دیکھئے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے پہ کومنٹ نہیں کر سکتا لیکن میں کہنے چاہتا ہوں پاکستان ایک بہت بڑی پارٹی ہے اور سب کو اپنی چھوٹی چھوٹی بند کر کے آئیں عمران خان کا ساتھ دیں پاکستان کو آگے لکھے جائے پارٹی کے میر کے لیے آپ لائنز کریں کہ یہ پارٹی کا ڈیسین ہے پارٹی کا ڈیسین ہے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوئے اس کے پر